ترکنیا نصیر میں ڈاکٹر شیلندر صاحب آئے ہیں جو کی سماجبادی پارٹی کے بہتی مجبوط دابیدار پرتیاسی ہماری ایک سو ستائیس بیدان صفحہ میں آئے ہیں مارنی راستی ادیق اخلیس چیاندر جینا آپ کے بیچ بھیجا ہے آج تک ہمارے بیچ حاضی مرہوم صاحب ایک سو ستائیس بیدان صفحہ جلے کے قدعور نیتا جو کی ہمارے بیچ آج رہی ہے ان کی کمی تو کھلی رہی ہے لیکن ان کے بعد اللہ کی طرف سے یہ حکم خدا کیا جو بھی فیصلہ ہے ہمارے بیچ بڑے بھائی ہمارے بہت ہی ججھارو اور بہت اچھے ان کی مسکان بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر شیلندر صاحب اور بہت خوش مزاز ہے جو نہیں ملا ہے وہ تو برائی کرے گا لیکن جو ملا ہے وہ ہمیشہ ہستہ رہے گا اور اچھا ہی بات کرے گا جن کا سو بھاپ جتنے بھی میں تعریف کروں وہ کم ہے اور ہمارے بیچ ہمارے بڑے بھائی ہمارے گروہ مرہوم حاضر یعظمت کے بعد جو ہے ہمارے بھائی آرے بھائی جنہوں نے ہمیں ہمیں ہمیشہ اپنے کاندے سے کاندہ ملا کر ساتھ رکھا اور ہمارے بیچ جلے کے بہتی تیز ترار ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے مطر بھی ہیں بہت دھنشت محمد یوسف قادری صاحب جو ہمارے بیچ آپ کے بیچ ہیں اور ہمارے پاپا کے والد صاحب کے 1983 کے ساتھی ہمارے تایا صدیق صاحب بھولا سے پردھان جی وہ بھی ہمارے بیچ موجود ہے اور بھی ہمارے ساتھی یہاں پر موجود ہیں لیاکت صاحب ہیں ہمارے مقدوم بھائی بڑے بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمارے پلویندر چاچا جی ہمارے پاپا کے ساتھی ہیں بہت سارے یہاں پرانے ساتھی ہیں کس کس کا نام لوں کس کس کا چھوڑ دوں اسی لیے اس کرم کو آگے بڑھاتا ہوں میرے ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی میرے بھائی ہیں اور میرے بڑے نوزبان ساتھی تایا چچا تاؤ جو بھی ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی جب ساتھ چلے گا تب ہی یو پی پہ اخلیس یادب جی کا راج چلے گا اور جب اخلیس یادب جی کا راج چلے گا تو یہ سمجھئے ہر سمجھ بادی کاری کرتا خود میں اخلیس یادب اور سلندر گنگبار ہے یہ میں نہیں کہتا یہ ہمارے سلندر گنگبار جی اور راستی اتیق جی کہتے ہیں کہ سمجھ بادی پارٹی کا ہر وہ کاری کرتا اخلیس یادب ہے جو اس کے لیے کھون سیچے گا پسینہ دے گا پسینہ بھائے گا وہ خود ایک کاری کرتا اخلیس یادب ہے اور ہمیں ہمیں آج اعتحاس کو دورانہ ہے آج تک ہمارے مرہوم حاضری آزمیت صاحب ہمارے بیچ تھے ہندو بھائیوں نے سکھ بھائیوں نے بہت ساتھ دیا ان کا اور تیس سے چالیس ہجار بوٹ ہر بار میں لے کر وہ جیتا کرتے تھے آج ہمیں بھائی اتیاز دورانہ ہے ایک لاکھ سے پار مسلم ڈاکٹر شیلندر صاحب جو ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کو پورے منڈل میں پلی بیت میں ہی نہیں پورے منڈل میں اتنے بوٹوں سے بجائی بنانا ہے کہ یہ بھی یاد کریں کہ مسلمان بھائیوں نے کاندے سے کاندہ میں میرا ساتھ دیا ہے اور اب ایک شیل میں کہوں گا اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر شیلندر گنگبار جی کے لیے اسو پائیز رہا ایک منٹ بن کر سہلاب اب بغاوت کا توفان آئے گا بن کر سہلاب اب بغاوت کا توفان آئے گا اور پڑھ چکا ہے حد سے زیادہ بی جے پی کا ذرم اب سماج بات آئے گا ڈاکٹر شیلندر گنگبار جی میری پارٹی کے ججہارو تیز ترنار یوبا جلا مہا سچپ بڑے بھائی سکادری صاحب صدیق حسین صاحب لیاقر سلمانی صاحب پلویندر جی اور میرے کاندھے سے کاندھا بلا کر ساتھ چلنے والے پور جلا پنچائے سدس ریاض خان صاحب اور یہاں پر اپستت سبھی موزز حاضرین گزرگو دوستو یواؤ اور جہاں تک میری عباد جا رہی میری ماں اور بہنوں یہ چناؤ دشا اور دشا بدلنے کا چناؤ ہے اس چناؤ میں اگر چوک ہوئی تو ہماری آنے والی نسلوں کو پرشانی ہوگی پچھلے پانس سال میں آپ نے اتر پردیس کی سرکار کو دیکھا کہ کیا کیا جلو ہماری عوام کے اوپر نہیں ہوئے چاہے کسانوں کا مددہ ہو چاہے بھیروجگاروں کا مددہ ہو چاہے محلہ اتپیڑن کا مددہ ہو چاہے پھرشتہ چار کا مددہ ہو ہر مددہ پر یہ سرکار نکمی اور ناکام ثابت ہوئی ہے یہ آپ لوگ بھلی بھاتی جانتے ہیں ہمارے محبوب نتا عدنی اخلی شہدف جی نے